سلامتی ہو آپ پر آپ یوٹیوب پر کوشش چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالے پانی کی سزا کیا تھی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی روایت تو بہت قدیم ہے مگر انگریزوں کے قید خانوں کی داستانوں میں سب سے بھیانک سزا کالے پانی کی سزا تھی کالے پانی کا نام سنتے ہی ذہن میں اس جیل خانے کا نقشہ ابر آتا ہے کہ جہاں جو بھی ایک مرتبہ گیا وہ شاز ہی کبھی واپس لٹا بلکہ اس کی لاش کو بھی اپنے وطن کی مٹی نصیب نہ ہوئی ہو قرآن عرص پر یوں تو کئی اور جیلیں بھی موجود ہیں امریکہ نے القائدہ اور طالبان قیدیوں کے لیے گوانتا ناموبے جیسی عذیتناک جیلیں بنائیں مگر کالا پانی جیسی جیل اس سے بھی زیادہ بتت تھی یہ جیل کہاں بنائی گئی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جیل جزائر ایڈامان نکبار بیرہ ہن میں واقع ہے ایڈامان ایسا جزیزہ ہے جس کا تسلسل گوانتا ناموبے کے جزیرے تک پھیلا ہوا ہے جزیرہ ایڈامان کی بندرگاہ کا نام اس زمانے سے بلیر پورٹ چلا آ رہا ہے یہ نام آرچی نالٹ بلیر کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے سترہ سو بیاسی میں پہلی بار اس جزیرہ پر قبضہ کیا تھا لیکن غیر صحت من فضاء اور سامپوں اور بچھوں کی قصت کی وجہ سے سترہ سو چھانمے میں اس جزیرے کو ازاد کر دیا تھا مگر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد انگریزوں نے اس جزیرے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اٹھارہ سو اٹھاون نے دوبارہ اس پر قبضہ کر کے اسے انسانی طریق کی سب سے خوفناک جیل میں تبدیل کر دیا جہاں سے زندہ واپس آنے کا تصور بھی نہ تھا ہندوستان سے جزائر ایڈامان نکوبار کی غیرممولی دوری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایڈامان کی جنوبی سرط سے ملیشیا صرف سو کلومیٹر دور ہے اس طرح اس کی سرط کی لمبائی کا اندازہ صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس کی شمالی سرط سے برما صرف ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ایڈامان پوری دنیا میں اس اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کہ وسط ایڈامان میں تقریباً ساڑھے چھے سو مربع کلومیٹر کے جزیروں میں پتروں اور فلات کے زمانہ کے تہذیب و تمدن سے آری ویشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمیشہ بہرانہ رہتے ہیں پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ محضب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی لیکن ان کے دانت نہائی چمکیلے اور سفید اور بال گھنگ رہا لے ہیں ان کی غزہ کیڑے مکوڑے سمندری کیچوے اور جنگلی پھل ہیں آج بھی وہ ماسٹس کی بجائے پتھر اگڑ کر آگ جلاتے ہیں زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقعے یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثہ کا نہ تو ان کو کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کو کوئی واسطہ یہ جزائیوں تو صدیوں سے آباد ہیں اس جیل کی تعمیر انیس سو چھے میں کی گئی تھی جو انگریزوں نے باگیوں کو عذیت دینے کے لیے بنائی تھی چونکہ اس جیل کی اندرونی ساخت یعنی سل کوٹھی جیسے ہیں اس لیے اس کا نام سیلورر جیل رکھا گیا تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جیل کے درمیان میں ایک ٹاور بنا ہے جس سے سات شاخیں پھوٹتی ہیں یہاں سے قیدیوں کی سخت نگانی کی جاتی تھی یا ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے مجاہدین ازادی کو رکھا جاتا تھا اور انہیں سخص عذیتیں دی جاتی تھی جن میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا ایک ایک ہفتے تک ہتکڑیاں باندھے کھڑے رکھنا تنہائی کے دن گزارنا، چار چار دن تک بھوکے رکھنا اور دس دس دنوں تک اس بار کی حالت میں رہنا وغیرہ شامل تھے تیل نکالنے کی مل میں کام کرنا تو اور بھی زیادہ دردناک تھا عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا زبان سوک جاتی تھی، دماغ سن ہو جاتے تھے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے کئی قیدیوں کی تو اس میں جان بھی جا چکی تھی ان کا جرم محض یہ تھا کہ انہوں نے مادر وطن سے محبت کی تھی اور اسے انگریزوں کے پنجائے استبداد سے نجات دلانا چاہتے تھے انگریز حکومت ایسے خطرناک مجرموں کو ملک بدر کر کے ساری عمر کے لیے جزائر ایڈامان کی جیل یعنی کالا پانی بھیج دیتی تھی دوستو ایڈامان کی جیل کو ہی کالا پانی کہا جاتا تھا آج تک یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی قیدی کو ایڈامان بھیجنے کے لیے کالا پانی لفظ کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا ممکن ہے اس کا مطلب سمندر پار بھیجنا رہا ہو جو ہندوستان سے ہزاروں کو سو دور واقعہ تھا اور ہندوستانی محاورے میں ایک طویل فاصلے کے لیے کالے کوش یعنی لفظ پہلے سے ہی رائشتے کالا پانی کی سزا ایسے باغیوں اور مجموعوں کو دی جاتی تھی جنہیں سزائے موت کی بجائے عمر قید کی سزا دینی ہوتی تھی لیکن بیشویں صدی کی ابتدا میں یہ سزا انہیں بھی دی جانے لگی جنہیں برطانوی نو عبادیتی نظام اپنے مفات کے خلاف سمجھتا تھا کالے پانی کی سزا کو ایک طرح سے ملک بدری کی سزا دینا سمجھا جا سکتا ہے اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشکست سے نہ مٹتے تو ملیریا سے ضرور مٹ جاتے کیونکہ جس جزیرے پر وہ بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کے بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر جو قیدی خوش قسمتی سے انیس سو سنتالیس میں ازادی ہند کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو زلط امیز سلوک کیا گیا تھا اس کی رویدات سن کر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہندوستان میں جنگ ازادی کی آگ بھڑکی تو ہزاروں ازادی کے متوالوں کو گرفتار کیا گیا جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصود تھا چنانچہ ان کو بطور سزا ان دلدلی جزیروں میں بھیجوایا گیا اور ان کو جبری مشکت پر مجبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری کرائی گئی دوسری جنگ عظیم کے سبب اب یہاں قیدیوں کو لانا ممکن نہیں رہ گیا تھا اس لئے برطانوی حکومت نے اس قید کھانے کا استعمال ترق کر دیا انیس سو سنتالیس میں ازادی ہند کے ساتھ ہی یہ جیل ہمیشہ کیلئے بند کر دی گئی جزائر ایڈامان اور نیکوبار پر اب تک انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب پانچ سو بستروں کا حسبتال اور ایک میوزم قائم ہے یہ ہوتی تھی دوستو کالا پانی کی سزا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے اور چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ یہ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ